ایران اور پاکستان پاکستان باکھ لائے ہوا ہے اب پاکستانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے ایران میں کئی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے یہ حملہ کب اور کہاں کیا فیلحال اس کے بارے میں جانکاری آنی ابھی باقی ہے جانکاری کے مطابق ایران کی اور سے ابلوچستان میں سنگٹھن جائشہ لدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد پاکستان اب غصے میں آگ ببولہ ہو گیا ہے پاکستان نے اس حملے کی نندہ کرتے ہوئے ایران کو گمبیر پرینام بھگتنی کی چیتاو نہیں دی تھی اور اب اس نے ایسا کر بھی دیا ہے یعنی پاکستان نے ایران پر حملے کر دیے ہیں اس کے ساتھ ہی اسے پاکستان کی سمپرپودہ کا اولنگن بھی بتایا پر اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایران پر بھی اٹیک کیا ہے دہ پاکستان ڈیلی سمیت کچھ دوسری خبروں کے مطابق پاک سینہ نے ایران کے چاب ہار علاقے میں گرووار تڑکے یہ حملے کیے ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے بلوچ لیبریشن فرنٹ یعنی کی بی ایل ایف اور بلوچستان لیبریشن آرمی یعنی بی ایل ایف کی ٹھکانوں گو نشانہ بنایا ہے بتایا گیا کہ آدھی رات کے بعد پاکستان کے فائٹر جیٹ پہنچے اور اٹیک کیا حالانکہ ان حملوں کے بارے میں فلحالبی زیادہ جانکاری کوئی بھی ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے تو وہیں منگلوار کو جب ایران نے پاک پر حملہ کیا تھا تو پاکستان سمیت باقی دیش بھی حیران تھے پاکستان کے ویدیش منطرہ لے کی اور سے کہا گیا پاکستان اور ایران کے بیچ سنچار کے کئی چینل موجود ہونے کے باوجود اس طرح کا کام کیا گیا یہ ایسا وقت ہے جب پاکستان اور ایران کے نوسینک بل دونوں دیشوں کے بیچ گھنش سرکشہ اور سیوگ کو ریکھانکت کرنے کے لیے ایک ساتھ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے ویدیش منطری نے بھی ایرانی ویدیش منطری سے کہا تھا کہ ان کو بھی جواب دینے کا دکار ہے اور وہ جواب دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ان حملوں کی بات سامنے آ رہی ہے ایران نے پاکستان کے بلوچستان کے پنجور علاقے میں یہ ایر سٹرائک کی تھی اور اس ایر سٹرائک میں سولہ جنوری کو اس کا مکھوں دیش تھا کی جائش الادل کے ٹھکانوں کو برباد کرنا اس حملے میں ایران حالاکہ کامیاب بھی ہوا اور جس میں دو بچوں کی جان چلی گئی تین لوگ خائل ہو گئے اس حملے کے دوران پاکستان کے کیر ٹیکر پی ایم انور الحق کاکر اور ایران کے ویدیش منطری حسین امیر عبداللہیین داووس میں جاری ورلڈ اکانومکس فورم میں ملاقات کر رہے تھے بہرحال پاکستان آرمی کی اور سے اس حملے کی جواب کاروائی کی گئی ہے اور اس کی زیادہ جانکاری آنی ابھی فلال باقی ہے اور دیکھنا ہوگا اب ان دونوں دیشوں کو لے کر کون کون سی بڑی خبریں سامنے آتی ہیں ابھی کے لیے فلال اتنا ہی خبروں میں بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے One India Hindi